اسلام علیکم تو جناب کچھ دوستو بھائیوں کے بہت فرمائش پر کچھ بہنوں کی فرمائش پر پیش کرنے جا رہے پشاور کی سب سے فیمیس کلفی بغیر کوئے کے بغیر کسی بھی مہنگی چیز کے نارمل جو کلہ دودھ ملتا ہے صرف اس سے بنائیں گے اور ایک سستی والی چیز اس میں شامل کریں گے دوستو یہ دیکھیں چک کیجئے گا بنائیے بچوں کو بھی کلائیے بڑوں کو بھی کلائیے سب انشاءاللہ تلاؤں گے خوش دوستو یہاں پہ ٹوٹل ہم نے سو ایک لیٹر بارہ سو پچاس ہمیل دودھ لیے ایک گلاس اور ایک لیٹر جو ایک گلاس دودھ ہے وہ اس جوسر کے جگ میں ڈالیں گے ساتھ اسے بریڈ رس کہتے پاپے کہتے جو پیکے والے تین سے چار عدد اور اس کے ساتھ جو کون سٹارچ ہے یہ ڈالیں گے کون سٹارچ اگر نہ ہو تو کون فلور ڈیٹ چمچ ڈیٹ ٹیبل سپون آپ نے یہ ڈالنا ہے اچھے طریقے سے گرینڈ کریں گے اچھا دوستو جو ایک لیٹر ملتا وہ یہاں پہ پتیلہ ہم نے آگ کے اوپر چھڑا دیا آستہ سے اس کو بائل کریں گے اور دوسرا ایک برتن لیں گے یہاں پہ ٹوٹل جو چینی ہے شوگر ہے ہم نے ایک سو پچاس گرام لیے اس میں سے تقریباً چار پانچ چھمچ چینی ہم اس برتن میں ڈالیں گے آہستہ چولے پہ اسے رکھیں گے تاکہ وہ چینی میلٹ ہو جائے دوسری جانب جو ایک لیٹر دودھ تھا وہ اس کے اوپر چولے کے اوپر ہم نے رکھ دیا اس کو بھی آہستہ آہستہ سے بائل کرنے دیں گے اور یہاں پہ آپ کو چینی چک کروائے ماشاءاللہ چینی یہ اب آپ دیکھیں گے اس کا کلر ہو گیا ہے چینج تو دوستو یہ کلر اس کا چینج ہو گیا بس یہاں تک ہم نے چینی کو پکا لینا تھا میلٹ کر لینا تھا زیادہ ہم اس کو جلائیں گے نہیں ڈارک نہیں کریں گے چولے کو ہم نے بند کر لیا اور یہ شیرہ ڈالیں گے اس میں تو دودھ میں ڈالیں گے ماشاءاللہ دودھ کا یہ کلر آپ دیکھ سکتے کلر ایک دم خوبصورت سا گولڈن سا کلر اس کا نکل آئے تو جو دودھ اس میں توڑا سا ڈالیں گے جو شیرہ ہے وہ بھی اس میں آ جائے اور دوستو یہاں پہ آپ نے مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے ٹوٹل تقریباً پندرہ منٹ یہاں سے لگیں گے ہمارے کلفی تیار ہونے میں تو چمچ آپ نے مسلسل چلاتے رہنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم آپ نے اس کو پکا لینا ہے اور اس ٹیچ پہ الائچی کا پاورڈر ہو یا الائچی ہو تین ادرد الائچی بہتے یہ آپ نے شامل کر لینا ہے اور جو بریڈ رسک اور کون سٹارچ کون سٹارچ اگر نہ ہو تو کون فلور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیٹ چمچ ہم نے جو ایک لس دودھ میں ڈال کے اچھے سے گرین کیا تھا وہ ہم نے مکچر یہاں پہ اس کے ساتھ شامل کر لیا ہے اور جو چینی ٹوٹل ایک سو پچاس گرام ہم نے لی تھی کچھ چینی ہم نے پہلے جمانے کے لیے رکھ دیا تھا میل کرنے کے لیے بقایہ کی چینی ہم نے یہاں پہ شامل کر دی تھی اور دوستو یہاں پہ اس کو پندرہ منٹ ہو گئے تو چھولے کو ہم نے بند کر لیا ہے اور یہاں پہ یہ مسلسل اس کو کول ڈاؤن کریں گے چمچ چلاتے رہیں گے مسلسل جب تک دس منٹ تک یہ مکمل ٹھنڈا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اوپر پھر پتری سی جم جاتی ہے تو یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک دم ٹھنڈا ہو گیا یہاں پہ ہمارے پاس مٹی کے سرہ برتن ہے اگر آپ کے پاس یہ نو سٹیل والے ہو کوئی بھی مولڈ ہو آپ اس میں یہ رکھ سکتے ہیں جمانے کے لئے تو اس کے اوپر کچھ بادام پستہ آپ کے پاس ہو تو یہ اس طریقے سے ڈال لیجئے گا توڑا سا مکس کرے تاکہ اندر تک یہ بادام چلے جائے مزید کچھ توڑا سا پستہ بادام اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ پلاشٹک والے مولڈ ہمارے پاس پڑھے تھے اس میں بھی ہم نے ڈال دیا اس طریقے سے اس کے اوپر آپ یہ توڑا سا پستہ بادام ٹوٹل تقریباً دس عدد بادام تھے اور چار عدد پستے تھے یہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا اچھا یہ پلاشٹک اگر آپ کے پاس نو تو نارمل جو شاپر ملتا ہے ہر گھر میں ملتا ہے دسیاب ہوتا ہے وہ شاپر آپ ڈبل کر کے اس کے اوپر آپ اچھے طریقے سے اس برتن کو اس شاپر سے کور کرے اور اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے جو داگہ یہ صلاحی مشین والا جو داگہ ہے یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو کس لینا ہے لپیٹ لینا ہے داگہ اور ماشاءاللہ یہ ریڈی ہو گئے اس کے بعد ہم اسے رکھیں گے فریزر میں اس طریقے سے جناب آپ نے فریزر میں رکھنا ہے چے سے سات گھنٹوں کے لیے اور ماشاءاللہ یہ تقریباً سات گھنٹے اس کو ہو گئے تو بالکل ریڈی ہے کانے کے لیے اس طریقے سے آپ نے جو یہ مولڈ والی کلفی ہے پانی میں کچھ ہوتے شوتے دے کر اس طریقے سے آپ نے نکال لینا ہے اور برتن میں ڈال لینا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو فائنل لک کے ان مولڈ والی کلفی ہوگی اور یہ بھی آپ کو یہ کٹوے والا بھی دکھاتا چلے تو یہ جناب مٹکہ کلفی یہ بھی تیار ہے تو مٹکہ کلفی اور مولڈ والی کلفی دونوں آسان طریقہ کار امید ہے آپ کو ویڈیو ریسپی کی سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اس کے متعلق کچھ پوچھنا ہو کمنٹ باؤس میں ضرور پوچھ سکتے شکر اللہ حافظ